اس میں پہلی جو ایک عبارت چھپی تھی اس میں امام ابو حنیفہ نے لکھا کچھ تھا بات کے نمونوں نے اس میں گڑھ بڑھ کر دی تحریف کر دیا اس میں سے کچھ جملے حضاف کر دیئے اب وہ کیا تھا میں بتاتا ہوں اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جامع نظامی حیدراباد کے استاد الاساتذہ حضرت علامہ ابو الوفا افغانی یہ فقی تھے جامع نظامی حیدراباد کے ایک مرتبہ یہ الفقال اکبر پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ عبارت گزری کے رسول اللہ کے والدین کافر تھے ان کو بڑی پریشاد ہوئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ جو اتنے محتاط ہے کہ یزید کے بارے میں بھی جن کا قول یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کفل حسان کرتا ہوں خاموشی اختیار کرتا ہوں یزید کے کفر پر جو یزید جیسے نابکار قاتل حسین کے بارے میں خاموشی رکھے ہوئے رسول اللہ کے والدین کو ایسے بے دھڑے سے کیسے کافر کہہ سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا حضرت علامہ ابو الوفا افغانی نے سعودی عرب کی جو ایک سب سے قدیم لیبرری ہے آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے مکتب ہے شیخ الاسلام وہاں انہوں نے خط لکھا اور وہاں قلمین اس کے اس زمانے کے جو اماموں نے اس زمانے میں قلمین اس کے لکھے اور کہا کہ وہ قلمین اس کا بھیجی ہمیں جو سب سے قدیم اس کا آپ کے پاس ہو انہوں نے وہاں سے اس کی فوٹو کاپی بھیجی اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ چوک گئے کہ اس میں عبارت کچھ اور تھی ان خبیس وہاہبیوں نے اس میں کارستانی کر دی تھی عبارت کچھ تھی بنا کچھ اور دیا انہوں نے ابو عبارت کیا تھی میں بتاتا ہوں اس میں لکھا ہوا تھا قال ابو حنیفتہ وولیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ماتا علا القفر اب عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو انیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین ہرگز ہرگز کفر پر نہیں مرے تو اس میں ایک لفتہ ما ماتا علا القفر ما نفی کے لیے آتا ہے تو بہابڑوں نے کیا کیا اس میں ما اڑا دیا اب یار عبیق کا تھوڑا علمہ سمجھ رہے آپ مجھے نہیں پتا سمجھ نہیں پا رہے کہ نہیں بہت آسان ہے بہت بڑی آڑی گاڑی کیا تھا ما ماتا علا القفر ایک ما اڑا دیا تو ما نفی کے لیے آتا نفی ختم ہو گئی تو اب معنی کیا ہو گئی منفی سے مضبط ہو گئی معنی ہو گئی نبی کے ماباب کفر پر مرے جیسے مثال کے طور پر میں اس کو بھی سمجھاؤں گا اگر ایک عبارت لکھی ہے کہ فلا چیز کھانا نا جائز ہے ایک صاحب نے نہ اڑا دیا صرف اس میں کتنا کمال کیا نہ معنی کیا ہو گیا فلا چیز کھانا جائز ہے نہ اڑا دیا جائز ہو گیا اب میرے کتاب میں ہو گیا اس ایک بات کرینے زندگی میرے کتاب اس میں میں نے ایک باقیرہ پرانے ایڈیشنوں میں لکھا ہے اب وہ کس مکتب سے چھپی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ایک ہمارے عالم کا مکتب ہے وہ بہرحال وہ کتابت کی گلتی ہوتی ہے تو کرینے زندگی میں لکھا تھا کہ جس جانور کے ساتھ بدکاری کی جائے اس کا گوش کھانا نا جائز ہے وہ نہ مٹ گیا وہاں پر تو ہو گیا اس کا گوش کھانا جائز ہے اب مجھے خط آنے لگے مفتی آدم راجستان کھانا کا خط آگیا ایک بار ارے یہ کیا لکھ دیا آپ نے مسئلہ فتاہ و رزویہ کا حوالہ بھی ڈالا ہوا ہے انہیں نے کہا حضرت فتاہ و رزویہ کا جب حوالہ ڈالا ہے تو نا جائز ہے نہ اڑ گیا ہے پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھا یہ کمال ہو جاتا ہے تو ایک لفظ سے ہرفیر ہو جاتی ہے وہن اس کا جسم اصل میں مہ ماتا کا افرہ تھا کہ ہرگز ہرگز کبر پہ نہیں مرے وہن اس کا کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے تو یہ کارستانی وہا بڑے کرتے ہیں اور پھر چھیکتے اور چھلاتے اور بیڑے آتے تخریر کرنے دیکھو انہوں نے لکھ دیا فلا نے لکھ دیا فلا نے کر دیا اس کی ایک مثال بتا دوا آپ کو کنزل ایمان کے تعلق سے مناظرہ ہوا تھا اٹارسی میں تو ان کا یہ مناظر تھا طائر گیاوی کا چمچہ اس نے کہا کہ کنزل ایمان میں عالی حضرت نے ایک فیرشت بنائی اور فیرشت میں لکھا ہے کہ اولیاء سے مدد مانگنا جائز اور اس میں ایک آیت وہ لکھی جو شیطان کے بارے میں تو کیا شیطان بھی ولی میں تو مفتی مطور ایمان صاحب کی بلا دامت برکاتہ ان کو اسیہ نے ثابت کیا کہ جناب جب عالی حضرت کے زمانے میں کنزل ایمان چھپا ہی نہیں اور ونیس سو ساٹھ تک ونیس سو ساٹھ سے لے کر باسٹھ پیسٹھ بہتر تک جو کنزل ایمان چھپا اس میں فیرشت نہیں بہتر کے بعد تاج کمپنی فرید کمپنی فرید بگٹی پو یہ سارے وہابڑوں کے انہوں نے یہ فیرشت بنائی ہے بناتے تم وہ کھاتے میں ہمارے ڈال دیتے ہو یہ بڑا فتنہ پرور ہے انشاءاللہ بامبے کی سرزمین پر موقع ملا تو وہ پرگام لیں گے حدیثوں کے چور تو میں بتاؤں گا کیسی کیسی کتابوں سے حدیثیں اڑا رہے ہیں کیسی کیسی مستند کتابوں سے حدیثیں اڑا رہی جو ان کے مطلب کی نہیں ہے جو اہل سنت کی تائید میں تو بہرحال اس نسکے میں کاراستانی تو تین باتیں ہیں الفقال اکبر کے تعلق سے پہلی بات کہ وہ کتاب امام آزم کی نہیں دوسری بات کہ گدشتہ ایڈیشنوں میں تحریفات ہوئی ہیر پھیر کی لوگوں نے بڑایا گھٹایا اور تیسری بات کہ جو ایڈیشن تھا بھی تو اس میں ماں ماتا ماتا علال کفر تھا اور اس کو ماں اڑا کے اس نے ماتا علال کفر کر دیا جس کے معنی بدل گئے اور معنی یہ ہو گئے کہ کفر پر مرے چنانچہ وہی نسکا ملہ علی کاری کے پاس آیا